ہی گائز گوڈ مارنگ ملکم ٹو مانی بلوگ تو گائز ابھی یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے دیکھو اور یہاں پہ ابھی ٹائم ہوا ہے چھے بچ کے اٹھانڈ منٹ تو ہم گئے تھے ابھی سکول بچوں کو لے کر کے اور اب جا رہے ہیں لونڈری پہ کل میڈم نے دو لحاف دیئے تھے لونڈری پہ دھلوانے کے لیے تو کل ہم دے نہیں پائے چلے گئے تھے میڈم کو لے کر کے شام کو ریوٹی اسی کی وجہ سے میڈم پھر جب وہ واپس آئیں تو بولی کہ ابھی جو ہے ٹائم زیادہ ہو گیا کیونکہ بھائی ساڑھے دس بچ گیا تھا تو ہم نے بھی سوچا یار اب کون جائے گا ساڑھے دس بچے ابھی جائیں گے چھوڑنے لحاف اس کے بعد واپس آئیں گے گیارہ بچ جائے گا کھائیں گے پییں گے بارہ بچ جائے گیا تو پھر اسی لئے میڈم نے بھی کہ دیا تھا کہ ابھی بچ جاؤ اب اس کو کل صبح جا کے دینا جب بچوں کو اس کل چھوڑنے جانا پہلے بچوں کو اس کل چھوڑ دینا اس کے بعد پھر واپس آتے ہوئے اپنا جا کے دی آرہا تو ابھی بھائی ہم آگئے ہیں لاؤنڈری پہ یہ ادھر نیا لاؤنڈری کھلا ہے یہ دیکھو مقسلہ یہاں پہ لاؤنڈری کو عربی میں بولتے ہیں مقسلہ یہ دکھو لکھا ہوا ہے یہ لحاف گاڑی میں ہم نے کل ہی رکھ دیئے تھے یہ دیکھو یہاں پہ سب پڑے ہوئے یہ لوگ بھائی اس کو اوڑتے ہیں کمبل نہیں اوڑتے ہیں لیکن یہ بہت جو ہے نا ملائم ہے دیکھو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈبل بیٹ کے ہیں عربی ہیں یار تو ابھی ہم نے بھائی یہاں پہ لحاف دینا کینسل کر دیا کیونکہ وہ ہم سے پہلے پیسہ مانگ رہا تھا بول رہا کہ جو ہے اس کو ہم وہاں پہ بھیجیں گے لاؤنڈری پہ دوسری بڑی والی یہ یہاں پہ نہیں دھل پائے گا اور اس کا پہلے پیسہ تو تو ہم نے کہا کتنا پیسہ ہو لے گی اس سیریال ہم نے کہا پاگل واگل ہو گئے اس سیریال تو وہ الجبر جو ہے یہاں کا سب سے مطلب بڑھیا لاؤنڈری ہے وہ نہیں لے گا اس سیریال تم اس سیریال کی بات کر رہے ہیں ہم نے کہا بھائی تم رہند دھلنے کے لیے ہم دوسری جگہ دھلوا لیں گے جا کے ابھی ہم بھائی چل رہے ہیں دوسری لاؤنڈری پر وہاں چل کے دیکھیں کتنا پیسہ بتاتے ہیں یہ بھائی آگیا ہے دوسرا مقصلہ راو علیکم مدیر پیفلال کوئی سہادہ جیپ بھائی زبی ہم نے بھائی دونوں لیاب دے دیا ہے اور اس نے پیل بنایا ہے پچاس ریال کا یار یہ صحیح ہویا دیکھو ابھی وہ بتاو اس سیریال بتا رہا تھا بندالی لوگ ہے یار میں کو کیا کہنا چاہیے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو مل جائے سب کھینچ لو ایک ہی بار میں چاہے کسٹمر دوبارہ آئے چاہے نہ آئے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں بہت سارے بھائی مقصلے ہیں تو جو ہے جو ریٹ ہے مناسب ریٹ بتانا چیئے تو بھائی زب ہم چل رہے ہیں بھائی وہ آپس اپنے روم پہ تو فائنلی ابھی ہم آگئے ہیں اپنے روم پہ اب ساڑھے بارہ بجے سے پہلے روم سے باہر نہیں نکلنا ہے کیونکہ ساڑھے بارہ بجے اب جائیں گے بچوں کو ریسیب کرنے اس سے پہلے ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے اب کہیں نہیں جانا ہے بس روم میں کائناستہ بناو کھانا پانی بناو کھاؤ لیٹو بیٹھو بس اب یہی کھام رچہ ہے بسم اللہ تو ابھی تک اپنے بھائی منجن برچ کچھ بھی نہیں کیا ہے مو بھی نہیں دھلا ہماری سے چلے گئے تھے اٹھ کے اسکول ہم ساڑھے پانچ بجے کا الارم لگائے ہمارا الارم بجے پھر ہم نے جو ہے الارم بند کر دیا الارم بند کر کے ہم پھر سے سو گئے جب بچے نکلے نوکرانی آئی دروازہ ہمارا کٹ کٹ آئی تب میں اٹھا دوراند اپنا کھڑا پڑا کھانا نکل لیا جیسے تئیسے چلو پہلے منجن برچ کرتے ہیں مو دلتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں ابھی مو دل کے ہم ہو چکے ہیں ریڈی اور کوفی بھی اپنی بن کے تیار ہے یہ ہے بھائی اپنی بلیک کوفی بسم اللہ ناستہ پانی اپنا بھائی ہو گیا ہے اور اب چلتے ہیں بناتے ہیں کھانا ابھی ہم نے اس میں کھکر میں دال چڑھا رکھی ہے اور اس میں پک رہے ہیں چاون یہ دیکھو گئی تو بھی کھانا اپنا بند کے ریڈی ہو گیا اب تو چلتے پہلے کھانا کھا لے تھے کیونکہ بھوک لگی ابھی بارہ بچ گیا ہے آدھا گھنٹہ کے بعد ہم کو جانا ہوگا اسکول اور اتر سے پھر واپس آئیں گے ہم تقریبا دو سوہ دو بجے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا بھوک برداش نہیں ہوگی ابھی کھانے میں بھائی اپنے پاس ہے یہ ہری سبزی پالک کی کل بنائے تھے اور اس میں جو ہے دال بنایا ہے بھی دیکھو اور اس میں چامل بنے ہیں اور ادھر یہ پنی میں ہے روٹی تو ان کو ہم نے بھی گرم کیا ہے فٹا فٹ بھائی کھا لیتے ہیں کھانا نام ہے سلیمان الحبیب سلیمان الحبیب ہسپیٹل جو ہے نا سعودی عرب کا سب سے نمبر ون ہسپیٹل سب سے بڑا ہسپیٹل ہے تو یہ چھوٹی سی اس کی پرانچ ہے یہ پڑتا ہے ہائی الڈرجس میں تو یہ جو ہے ابھی نیا پھولا ہے سالور ہوا ہے تقریبا یہ دیکھو بھائی سب سے اوپر وہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سلیمان الحبیب تو یہ والا جو ایریا ہے نا یہ امرجنسی ایریا ہے میڈم کو ہم نے چھوڑا ہے اس سائیڈ میں پیچھے سائیڈ میں یہاں پہ میں اکثر آیا کرتا ہوں جب بھی میڈم کی چھوٹی بھائی لڑکی بیمار ہوتی ہے اس کی طبیعت تھراب ہوتی ہے میڈم سیدھا اس کو یہیں پہ لے کے آتی ہیں اس کا علاج شروع سے یہیں پہ چل لہا ہے اس کے ٹھیکے وغیر یہیں سے لگتے ہیں تو ابھی آگیا میڈم کا فون میڈم بولی ہیں کہ گاڑی فارماسی کی گیٹ پہ لے کیا ہو وہ دوا لے رہی ہیں گاڑی ہم نے وہاں پہ اپنی کھڑی کر رکھی ہے یہ کھڑی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے یہ بھائی ہے فارماسی کا گیٹ نمبر گاڑی تو یہاں کھڑی نہیں کر سکتے ہیں چلو پارکن کھالی لگا دیتے ہیں جب تک آج بلوگ دوسرا دن ابھی بچوں کو سکول چھوڑ کے آئے ہیں چلتے پہلے کچھ کھائیں ناشتہ پانی کریں گے اور شام کو بتا دیں کہ شام کو ہم وہاں سے ڈیوٹی سے محبیس آئے تھے سانہے دس بجے کھانا پینا کھایا گیارہ بجی آنے لگی کیونکہ دن میں سوئنے کو نہیں ملتا ہے آج کل نیند بھی نہیں آتی ہے دن میں دن بھی چھوٹے پیج تو ہمارے پیج کا نام ہے سددام اس کے بلوگ جو ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے اسی نام سے ہم نے اپنا فیس بک پیج بھی بنائے ہوا ہے اور دوسری ہم نے بھائی بنا رکھے فیس بک پروفائل آئی ڈی جس کا نام ہے سددام بلوگ ایک تو ہو گیا پیج سددام اس کے بلوگ کے نام سے جو ہمارے سیم سیم یوٹیوب چینل کا نام ہے اور دوسرا جو ہے ہماری پروفائل آئی ڈی ہے اس کا ہم نے تھوڑا سا نام چینج کیا ہوا ہے سددام بلوگ اس کا نام ہے آپ فیس بک پر سرچ کرو گے پروفائل کھل آئے گا تو میں سوچ رہا تھا کہ جس طریقے سے میں یوٹیوب پہ ویڈو ڈالتا ہوں سبسکرائبر بڑھتے ہیں جو بھی آٹھ دس دن میں بڑھ جائیں تو اسی طریقے سے میں نے سوچا تھا کہ اپنا فیس بک پہ ویڈو ڈالیں گے دھرے دھرے فالور بڑھیں گے لیکن اب تین پیج کا نام ہے اور جو ہماری پروفائل آئیڈی ہے وہ صدام ولوکس کے نام سے ہے تو آپ لوگ دونوں میں سے کوئی بھی سرچ کرو گے تو ادھر ہمارا نام شو ہوگا ہمارا فوٹو بن کے آئے گا فولو کا آپ سن آئے گا فولو کر لینا اس کے بعد میں جب لائف کھل جائے گا لائف آؤ سن تب میں لائف آؤ گا اور ابھی تک میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر لائف نہیں آیا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ دو سال کمپلیٹ ہو جائے تب ہی میں لائف آتا ہوں ابھی دو سال کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے اکتوبر نومبر دسمبر تین مہینہ باقی ہے فرسٹ جنوری دو ہزار تئیس کو ہم نے اپنا چینل بنایا تھا دو سال تین مہینے بعد ہو جائیں گے جب آپ لوگ فیس بک پہ جاؤ گئے تو وہاں پہ ہماری دو آئیڈی کھل کے آئیں گی تو بھائی دونوں یار فالو کر لینا ایک نہیں دونوں فالو کر لینا تاکہ دونوں پہ ہمارا لائف چلنا سٹارٹ ہو جائے تو فیلال گئیز اب اس بلوگ کو ہم یہی پر آئین کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں فیس بک پہ جا کے فالو ضرور کریں گے بڑی امید آپ لوگ سے لگا کہ میں نے یہ بات رکھی ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ جڑتا ہے کون کون ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور کمنٹ بھی ضرور کر دینا کہ ہاں بھائی ہم نے آپ کو فالو کر لیا ہے فیس بک پہ جا کر دینا تاکہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ ہمارے فیس بک پہ بھی جو آگے جڑ گئے ہیں تو چلو گائز فیلحال اس بلوگ کو یہ پر آئی ہوپ کہ آپ پسند آیا ہوگا پسند ہے تو لائک کر دینا اینڈ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے نیکس لگ میں thank you for watching bye